جہاں پہ اگر دیکھا جائے جس طریقے سے اگر انیمپلائیمنٹ کی بات کرے تو گورمنٹ کیسے جنریٹ کرتی ہے جو ایمپلائیمنٹ ہے کیسے جنریٹ ہوتی ہے وہ دیکھنے بالی بات رہے گی لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے ہمارے ساتھ جاویل صاحب موجود ہے جنہوں نے آج جو سن پلوورز ہے پہلی بار یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور انہوں نے اس کی کھیتی کی ہے یہی نہیں بلکہ بہت ساری جو کھیتیاں ہیں اگر چاہے سویٹ کارن کی بات کرے یا باقی فصلوں کی بات کرے ہر شعبے میں انہوں نے اپنا قدم جمع کے رکھے ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے جاہیل صاحب صاحب کو روبرو کرائیں گے جاہیل صاحب اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کو کنسپٹ کیسے آیا کہ ہم سن پلوور یہاں پہ اگائیں گے سلام علیکم میں سید جاوید احمد زرڈورہ پلوامہ کا رہنے والا ہوں اس سال مختلف چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہم اگری کلچک کی طرف تھوڑا توجہ دیں گے اپنے لیے اپنی ذاتی استعمال کے لیے کچھ چیزیں بھوئیں گے مثلا ہم نے مکی بھوئی ہے ہم نے آلو بھویا ہے سویٹ کارن بھویا ہے مختلف کی دھالے بھوئی ہے اور یہ گلی افتاب بھی ہم نے اسی وجہ سے اس سال بھویا تجربی کے طور پر کہ ہم اس کا تیل دکھا لیں گے دیکھیں گے وہ کیسا ہوتا ہے کھائیں گے اوریجنل چیز ہے ہمیں پاتا چلے گا کہ ہم سان فلور کا تیل کھا رہے ہیں چونکہ انسان کا صحت جو ہے وہ مختلف چیزوں سے بگڑ گیا اس میں سب سے بڑا سب سے بڑی چیز جو ہے جس نے انسانی صحت کو ختم کیا وہ یہی تیل ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کیا کھاتے ہیں تو لہٰذا تجربی کے طور پر ہم نے اس ایک دو کنال میں اس سال یہ سان فلور کی کاشت کی تو دیکھیں گے انشاءاللہ حالانکہ اس سال موسم ٹھیک نہیں رہا بارش بلکل نہیں ہوئی پچھلے تین مہینے سے یہاں لیکن پھر بھی یہ فاصل جو ہے کافی حد تک ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس سال کتنا کامیاب ہم اس میں ہو رہے ہیں ویسے فاصل تو ٹھیک ہے لیکن جنوے صاحب اگر دیکھا جائے جو یہ کنسپٹ ہر کسی کے پاس نہیں ہے پہلی بار آپ کے پاس دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے خاص طور پر ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ نے آپ کے ساتھ کتنا تاؤن کیا ہے اگر دیکھا جائے بہت ساری سکیمیں جو ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ دیتا ہے گروورز کو تو آپ کو کچھ سکیموں کا لاب آپ نے اٹھایا جی ہاں یہ بات کائبلی فاکر ہے کہ ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ جو ہے خوش سن میں یہاں اپنی زون کا معلوم ہے نیوہ میں یہاں ڈاکٹر شاوکت صاحب ہیں یہاں اے یو تو انہیں نے کافی تاؤن کیا اس میں مثلا ایک سکیم ہے گرین ہاؤس کی اس کا لاب ہم نے اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ہمیں گرین ہاؤس لگا ہوا ہے چھ مرلے زمین پر سبزیوں کے لئے ہم نے وہ رکھا ہے اور اس میں اس وقت بھی کچھ سبزیاں بوئی ہوئی ہیں تماتر ہے اس میں میریچ ہے دوسرے چیزیں بھی ہم اس میں بونے جا رہے ہیں اسی طرح یہ سن فلور کا بیج بھی ڈیپارٹمنٹ نے ہمیں فری دیا ہے اور اسی انہوں نے بھی اس میں ہمیں خوصلہ عبضائی کی اور ہمیں بھی اپنا خیال ہے کہ آئندہ سال ہم زیادہ زمین میں سن فلور کی کاشت کریں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو باہر سے تیل یہاں پہ آتا ہے کہیں کہیں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سن فلور کا تیل ہے باقی سرسوں کا تیل ہے اس طریقے سے آپ یہاں پہ اگائیں گے اور پھر بازار میں آپ کا ایک برینڈ ٹائپ بن کے آئے جائے گا دیکھیں جب عام لوگوں کا روزان کسی چیز کی طرف ہو جائے گا اس میں لارڈ سکیل پر اس کی کاشت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میں پانچ دس کنال میں اگا ہوں اور ادھر دو چار کنال میں اور اسی سے تو وہ نہیں ہوگا لیکن پھل حال تو دو چار سال میں جب لوگوں کا روزان اس کی طرف ہو جائے گا تو کم از کم اپنی ضرورت اپنے ہمسایہ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جب اس سے زیادہ پروڈکشن اس کا ہوگا تو قدرتی بات ہے پھر انسان خود بخود آئی سی سکیموں کی طرف جاتا ہے لیکن جس طریقے سے اگر دیکھا جائے اللہ کی طرف سے جو ہیٹ ویو یہاں پہ چل رہی ہے تو اس سے کتنا نقصان آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہیٹ ویو نہیں ہوتی بارشیں ٹائم بے ٹائم ہو جاتی تو کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر بارشیں وقت وقت پر ہوئی ہوتی تو اس وقت یہاں کا منظر کچھ اور ہوتا اس وقت آپ یہاں آئے تھے تو آپ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ایسا یہاں منظر ہوتا تو اب یہ اللہ کا کرنا ہے کوئی سال ایسا ہوتا ہے تو ہر وقت ایسا نہیں ہوگا اور آگے ہم آب باشی کا بھی انشاءاللہ اس میں انتظام کر رہے ہیں بجلی کا بھی انتظام کر رہے ہیں تو جب آب باشی کا انتظام ہوگا تو پھر نیچرل کلائی میٹ پر زیادہ پاپ یہ ڈیپینڈ نہیں کنٹا پڑتا ہے اس وقت کسان کی فصل جو ہے ٹھیک ہی رہتی ہے اور اس سال یہ تو نیچرل بارش پر ہی منحصر تھا اس کا لیکن پچھلے تین مہینے سے بارش نہیں ہوئی جب سے ہم نے گلے افتاب بویا لیکن اس کے باوجود بھی اس میں فصل بن گئی لیکن لوگوں کے لیے کیا رہے گا آپ کا لاسٹ میں جو یوہ نوجوان ہے بے روزگاری میں مبتلا ہے کہیں گہیں پہ تو کیا رہے گا ان کے لیے آپ کی میسیج ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ انسان ہمیشہ محنت کرنا چاہیے نئے تجربوں کے مطابق ہر کوئی کام کرنا چاہیے اور زمینداری میں نئے تجربوں کا استعمال زیادہ ہی ضروری ہے تو نئے بیجوں کا استعمال نئے خادوں کا دوائیوں کا نئے مشینری کا چاہے زمین جوتنا ہو بغیرہ تو نوجوان بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے کسی نہ کسی چیز میں جب وہ کوشش کرے گا تو کامیابی اس کا ماتھا چوم کی رہی بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب میں اپنے کیمرامین کو بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے جہاں پہ سن فلاورز کی جو فصل ان نے اگائی ہے لیکن اس کے جو پھول ہے ابھی جڑ چکے ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے جس ٹائم پہ وہ پھول ہوتے تو کتنا خوبصورت یہاں پہ منظر ہوتا وہ دیکھنے والی بات رہے گی لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے یہ ہی نہیں اگر گرین ہاؤس کی بات کرے یا سویٹ کارن کی بات کرے ہر جگہ انہوں نے الگ الگ ایک ورائٹی بنا کے رکھی ہے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہارٹی کلچر پہ ہی ڈیپینڈنٹ نہ رہے اگری کلچر کی طرف بھی مو کرے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیک بون اگر دیکھا دیکھیں گے تو بیک بون ہارٹی کلچر کے ساتھ ساتھ اگری کلچر بھی کشمیر کا ہے تو بالکل آپ تک ہمارے کوئی خبر پہنچاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے